شیخ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے ہمارے گیسٹ ہوں گے شیخ ارشد بشیر عمری مدنی صاحب جو کہ ڈریکٹر انڈ فاؤنڈر ہیں اسک اسلام پیڈیا ڈاٹ کام کے What is the objective behind the celebration of عید اس کی ہسٹری کیا ہے شیخ مقصد یہ ہوتا ہے کہ غریبوں کا خیال کریں آدمی دوسروں کا خیال کریں ضرورت مندوں کا خلقہ ساتھ میں یہ ہے کہ کیا ہم ہمارے اس فیسٹیول میں اید الفطر میں can we include the non-muslims also کیا ہم non-muslims یعنی کہ غیر مسلمانوں کو ہمارے اس فیسٹیول میں شامل کر سکتے ہیں شیخ اللہ تعالیٰ تمہیں محبیر ہوتا وہ معصوم غیر مسلم وہ سیٹیزن جو عام جنتا ہوتی ہے جو کبھی تمہیں سب کچھ بھی برا نہیں کرتی ہے ایسے لوگ کے ساتھ تم کیا کرو اچھا سلوک کرو انشاءاللہ انشاءاللہ سیٹویشن میں ہمیں کچھ ایسے ڈاؤٹس آ جاتے ہیں کہ what are the do's and don'ts کیا کرنا چاہیے اید کے موقع پر اور کیا نہیں کرنا چاہیے بلکل 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 ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے تو آپ کا جو سوال ہے بہت اچھا ہے کہ سنت طریقہ کیا ہے شیخ اگر ہم سنت کی بات کر رہے ہیں تو ایک سوال یہ بھی اٹھ سکتا ہے کہ اید کے دن مبارک بادی پیش کرنے کا صحیح طریقہ کون سا ہے ابھی کا جو سیٹویشن ہے چاہے میں اگر میں if I have to talk about کرناٹکا یہاں پر لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اور بہت سارے سیٹویشنز میں چینجز آ گئے ہیں اور ایک میں نے پہلے بھی بتایا کہ بہت کنفیوشنز ہو سکتے ہیں اید کو منانے میں کیسے منائے جائے کیونکہ بہت سارے ریسٹرکشنز رولز ان ریگولیشنز فالو کرنے پڑ رہے ہیں ابھی جو کہ ہمیں گورنمنٹ سے مل رہے ہیں گھر سے باہر جانا منائے ہیں تو ایسے اس ایمرجنسی کے وقت پر مسلم اور غیر مسلم سب کو اللہ تعالیٰ اس کرونا کی وبا سے بچائے آمین ہر وبا سے بچائے سب کو اللہ تعالیٰ آفیت میں رکھے سب کو جو بھی پریشان ہیں بیمار ہیں سب کو اللہ تعالیٰ شفا عطا کرمائے کنفیوشن ہمیں نکالنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہیلتھ ہے نیامت جس کا ہمیں بہت ہی زیادہ خیال رکھنا چاہیے چاہے وہ عید کے موقع پر ہو یا دوسرے موقع پر ہو خاص کر کے عید کے موقع پر جبکہ ہمارا جو زہن ہوتا ہے سب سے ملنا جلنا جب ہمارا زہن ہوتا ہے تو اس بار ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے شوشل ڈسٹنسنگ کو فالو کرنا چاہیے اور جو رولز انڈ ریگولیشنز ہمیں جو گورنمنٹ سے ملے ہیں اسے بھی ہمیں بہت سٹرکٹلی فالو کرنے کا ایک میسیج آپ کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے بہت بہت شکریہ شیخ جزاک اللہ و خیرہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کہیے جناب دیجئے جواب میں آپ سبی کا ہم استقبال کرتے ہیں میرے عزیز دوستوں پیارے بھائیوں بہنوں اور وزرگوں ہر بار کی طرح آج کے اس اپیسوڈ میں بھی ہم آپ کے لئے بہت خاص ایک انوان لے کر آئے ہیں آپ کے پسندیدہ شو کہیے جناب دیجئے جواب سیزن ٹو میں دوستوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس مہینے میں ہم نے تقریباً جتنے بھی ٹوپک ہم نے کور کیے یہاں پہ اگر آپ کو پریویس ٹوپک اگر یاد ہے پریویس اپیسوڈ کے تو وہاں پر ہم نے کور کیا فطر کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے لیلت القدر کے بارے میں کچھ ٹوپک یہاں پر کور کیا اور اس سے پہلے رمضان and health اس سے ریلیٹیڈ ہم نے بہت کچھ ٹوپک یہاں پر ڈسکس کیے ہیں اور آج الحمدللہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ عید کا محول بہت قریب ہے اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ تک ہم عید کا کچھ اچھا پیغام آپ تک ہم پہنچائیں اور آج کے اس ٹوپک کے لیے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے آج کے خاص مہمان کون رہیں گے دوستوں بہت ہی خوشی کے ساتھ مجھے ان کا یہاں پر استقبال کرنا پڑ رہا ہے اور آپ بھی بہت خوش ہوں گے یہ جان کر کہ ہمارے آج کے اس پروگرام کے گیسٹ کون ہے دوستوں آج کے ہمارے گیسٹ ہوں گے شیخ ارشد بشیر عمری مدنی صاحب جو کہ ڈریکٹر اور فاؤنڈر ہیں askislamperia.com کے آپ سبھی لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا اور انٹرڈکشن میں آپ کو دوں کیونکہ آپ آلڈی انہیں بہت بار سنے ہیں چاہے وہ یوٹیوب کے ذریعے سے ہو یا پھر ان کے خاص پروگرامز میں اٹینڈ کیے ہوں گے دوستوں بنا وقت کو برباد کیے آئیے ہم آج کے گیسٹ کو یہاں پر انوائٹ کریں گے شیخ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت خوشی کی بات ہے شیخ میرے لیے اور ہمارے گھر بیٹے درشک حضرات کے لیے کہ آج ہمارے اس چھوٹے سے شو میں آپ جیسے شخص موجود ہیں عید کا پیغام دینے کے لیے جیسے کہ میں نے ٹاپک بھی بتایا آپ کا تو بہت بہت شکریہ شیخ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور کیسے ہیں شیخ آپ الحمدللہ شیخ ایک ٹاپک ہم نے ایسا سیلٹ کیا ہے جو کہ بہت ہی قریب ہے ہمارے رمضان آلموسٹ ختم ہونے والا ہے اور سیٹویشن کچھ ایسا ہے شیخ کہ کچھ لوگ بہت سے لوگ پریشان ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کرناٹکا میں فی الحال لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اور انڈیا کے بہت سارے سٹیٹس میں لوگ ڈاؤن چل رہا ہے تو بہت سے لوگ بہت کنکیوزڈ ہیں کہ کیسے عید کو منانا ہے جیسے آپ جانتے ہوں گے کہ لاسٹ یئر بھی یہی حال تھا اور بہت سے لوگ بہت سارے questions arise کرتے ہیں کچھ situations کو لے کے عید سے related خاص کر کے یہ situation شاید رمضان میں بھی آیا ہوگا کہ کیسے رمضان کو بتانا ہے اور ابھی عید کا محل ہے ہم اسے ایسے لے سکتے ہیں کہ بہت سارے پریشانیوں کے بیچ اللہ نے ہمیں ایک نیامت سے نوازا ہے ایک فیسٹیول کے ساتھ تو اس کو کیسے ہمیں celebrate کرنا ہے یہ سارے چیزیں ہمارے دماغ میں آتے ہیں شیخ تو امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام ہمارے گھر بیٹے درشک حضرات کو پسند آئے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگ تک اس اپیسوڈ کو شیئر کریں گے انشاءاللہ شیخ بنا وقت کو برباد کیے چلیے میں آپ کو پہلے سوال کے طرف لے جانا چاہتا ہوں بیسک سوال ایک یہ میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ what is the objective behind the celebration of عید اس کی ہسٹری کیا ہے شیخ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمد اللہ وبرکاتہ والحمد اللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام وعلى رسولِهِ بری وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَلْمَعِينَ اما بعد مخترم سامعین اکرام اور سامعات میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی رمضان المبارک کے اس موقع پر اور دعاوں کے قبولیت کے اس قائم پر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ساتھ کے مسلم اور غیر مسلم سب کو اللہ تعالی اس کرونا کی وبا سے بچائے آمین ہر وبا سے بچائے سب کو اللہ تعالی آفیت میں رکھے سب کو جو بھی پریشان ہیں بیمار ہیں سب کو اللہ تعالی شفا عطا فرمائے آمین جو اس خوف اور مختلعہ میں موجود ہے اللہ تعالی سب کو آفیت میں رکھے اس سے حفاظت فرمائے ہر خیر عطا فرمائے ہر شر سے اللہ محفوظ رکھے آمین آپ نے جو سوال کیا کہ عید الفتر اور عید الحقہ یہ جو ہم عید مناتے ہیں مسلمان تو اس کے پیچھے جو ہے بیسیکلی مقصد کیا ہوتا ہے اس کا سبب کیا ہے کیوں منائے جا رہا ہے تو عید الفتر کے بارے میں سور بقرہ سورہ نمبر دو کے آیت نمبر وان ایٹی فائی اور وان ایٹی سکس وان ایٹی سیمن پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم کو ایک آیت ملتی ہے یرید اللہ بکم اللسرہ ولا یرید بکم الحسرہ ولتکمل العدت ولتکبر اللہ علی ماہ حدا والعلم تشکر اس آیت روشنی میں ہم عید الفتر کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک مہینہ بندے اللہ سبحان و تعالی اللہ و تعالی کے حکم کو بجا لاتے ہوئے مہینہ پر روضہ رکھتے ہیں مسلمان رمضان مبارک قسم قسم کے عبادتیں کرتے ہیں بعد اس میں زکاة بھی ادا کرتے ہیں لائکل حضر جیسی عبادت کرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اور آخری کے عشرے میں اعتقاب کی عبادت کرتے ہیں آخری کے دس دہے کوئی بڑا اعتمام کرتے ہیں سلاوت قرآن کرتے ہیں مسجدوں کا اعتمام کرتے ہیں تو یہ عبادت کی الگ شکلیں ہوتی ہیں تو اللہ قرآن مجید میں ارشاد کرما رہے ہیں کہ جب تم ایک مہینہ ہے اللہ نے جو تم کو حکم دیا ہے اس حکم کو جب تم پورا کرتے ہو اس حدد کو جب تم پورا رکعت نماز پڑھتے ہیں عید کی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے تو اس سے پہلے ہم کہہ کرتے ہیں عید کا چھان نظر آنے کے نماز سے لے نماز کو جانے کے پہلے غریب ہوں کا بھی ایک میل ہوتا جس کو صدق پتر جی بالکل بالکل جی ان کے ان آج بھوکا نہ رہے بہت بڑا مقصد ہے جی ساتھ میں ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ غریبوں کا خیال کریں آج دوسروں کا خیال کریں ضرورت مندوں کا خیال کریں ساتھ میں یہ ہے کہ رمضان میں ہم سے کچھ کمی ہوگی ہوگی عبادت کرنے میں تو اس کی بھی معافی ہو جاتی اس کی بھی معافی ہو جاتی ہے تو دراصل اس کے پیچھے عید الفطر بنانے کے پیچھے دراصل ایک مہنا جو اللہ نے عبادت کا موقع دیا تو اس کے شکر کے طور پر ہم یہ عید مناتے ہیں اور عید العظام آپ جاتے ہیں کہ عبراہیم علیہ سلام تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جانور نازل کر اس کو زبا کرنا ہے بچے کو ایک تو وہ یاد میں سنت عبیق عبراہیم کی سنت ہے اور ساتھ میں یہ ہے کہ دس دل وہاں پر بھی زل ہجہ کے ایک سے لے کر دس دل لگا تا وہاں پر بھی بات کرتے تنبیرات کرتے پھر اس کے بعد دس گیارہ بارہ تیرہ زل ہجہ کو مہا پر عیدل عزہ کے دن مناتے ہیں دوسطری میں سے عیدل فتر کے لیے شبوال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے شبوال کی جو پہلی تاریخ ہوتی ہے وہ عیدل فتر ہوتی ہے زل ہجہ کی دس وی گیار وی بار وی بہت شکریہ شکریہ بہت ہی بریف لی آپ ہمیں سمجھ جائے عید الفتر کے ساتھ آپ ہمیں عید عزہ کا بہت شکریہ 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 اس فیسٹیویل کے سیٹویشن میں ہمیں کچھ ایسے ڈاؤٹس آ جاتے ہیں کیا کرنا چاہیے عید کے بارے بتا سکتے جو کہ سنت کے بیگراؤنڈ سے آتے ہم مسنون طریقے سے عید بنانا چاہیے کوئی گناہ نہیں کرنا چاہیے انشاءاللہ آنکھ خوشی میں آٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے آغم میں آٹ آف کنٹرول ہو جاتا اسلام کہ love should be in the parameter of law کہ ہر ایک خانون حق مقبی خانون ہے اور نفرت خانون ہے اسلام میں خوشی خانون ہے غم خانون ہے وہ حدود وہ parameters ہم پار نہیں کر سکتے ان parameters میں رہ کر ہم کو خوشی منانا ہے نساءاللہ پیسانی عید آئی کو آدمی گناہ کرے نا حت نا گانا یا نوض باللہ شراب بینا یا ایسی طریقے غلط نام کرنا ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے سوال بہت اچھا ہے سنت طریقہ کیا ہے سنت طریقہ یہ ہے جیسے آپ کو چاند نظر آتا ہے چاند دیکھ روضہ شروع کرتے چاند دیکھ روضہ ختم کرتے ہیں جیسے چاند نظر آتا ہے تو ایسا پر شبال کی شروع کرتی ہے جویان کہ وہ رمضان کے اینڈ کا ایلحب بتا ہے تو سب سے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اہلل علینا بالیم والایمان والسلام والاسلام ربی ورم اللہ یعنی بندہ ہمیشہ امن امن مانتا کیونکہ مسلمان ہمیشہ امن پسند ہیں مسلمان بلکہ ان کی دعاوں میں بھی ہے کہ ہمارے ملک میں امن دے جہاں ہم رہتے وہاں امن دے تو بہا کہ ہم مسلم اور غیر مسلم سب کے امن مانتے ہیں امن مانتے ہیں اللہ اقلل علی اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر تو سایہ بگن فرما تو اس طرح کہ ہمارے پر لا یم نہیں کہ ہم کو کوئی اچھی برکت اچھایا بھی ملے والیمان بھی ملے سلامتی والیمان سلامتی ملے سیکیورٹی ملے اور اسی طریقے والیسلامی اور اقلام کا راستہ بھی سمجھ رہے ہیں تو اس طریقے سے ایک قابداری ملے دوسری بات ہے کہ غریبوں کا خیال درمیان میں پر ایک آدمی کے اوپر جو آپ کھاتے ہیں جو بھی کھا جاتا جی جی چاول ہیں اگر آپ کے گھر میں چار لوگ ہیں تو دو چاول کے دو گھنگو کے دو گھنگو اور چاول کھاتے تو دو چاول کے دو گھنگو کے سپرے نکال 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 جانا ہے اگر تین کلو کے حساب کے ہو تو بارہ کلو آپ گھر سے غریب کو جائے گا جی اس کے اندر آپ آپ گھریب کو کم دیتا ہے چار نظر آنے سے لے کر نماز پڑھنے سے پہلے نماز کے بعد دیں گے تو جنرل سلسکہ ایکسپ پری ہوگا پھر اس پاس پہنچ ممکن ہے لیکن اٹھا کر رکھ دیں گھر میں اٹھا کر رکھ دیں جب آپ غریب سے ملاقات ہوتا وہ غریب کو دے سکتے ہیں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں تکبیر شروع کر دیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ جو ہے امام صاحب مسلے پر آنے تک پڑھ نا چاہیے اور اید ال ادھا میں کیا کرتے ہیں نو تاریخ سے نو تاریخ سے شروع کر کے زل جا کی تیرہ تاریخ تک تیرہ تاریخ کی اثر تک جس کو کہتے مقی رائد ہے کہ نماز کے بات لیکن جنرل تکبیر بہت بہت شکریہ شکریہ بہت سارے سنت تاریخ نقابی احتمام تکتے ہیں آپ بچوں کو تحفہ دے سکتے ہیں ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی نے کہا کہ عید کھوشی منانے دو اس سے علماء اکرام نے کہا کہ خوشی منانے جو بھی جائز طریقے ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر جو شریعت سے نہ ٹکرائے وہ سب خوشی منان سکتے ہیں اسی لئے ہمارے پر عیدی دینے کا رواج ہے بچوں کو عیدی دے سکتے ہیں اچھا کپڑا دے سکتے ہیں اور اگر کسی کپڑا لاندون کی وجہ سے نیا کپڑا خریدنا مشکل ہے تو جو قرآن کپڑے ہیں اسی کو دھوکرا پہن سکتے ہیں کوئی زیان کپڑا پہن کوئی ضروری نہیں بہت بہت شکریہ شیخ بہت سارے سنت عمال پر آپ روشنی ڈالے بہت شکریہ جزاک اللہ خیرہ شیخ اگر ہم سنت کی بات کر رہے ہیں تو ایک سوال یہ بھی اٹھ سکتا ہے کہ عید کے دن مبارک بادی پیش کرنے کا صحیح طریقہ کون سا ہے یہ سنت میں کہاں پر ایڈ ہو جاتا ہے شیخ ہاں اس طریقے سے ہم لوگ کو تعلیم پہنچائے کہ صحابہ اکرام جب ملتے تھے تو صحابہ اکرام جب آپس میں ملتے تھے تو کہ اللہ تعالی اکبر نے ہونا چاہیے کہ اللہ نے احسان کہ نہیں ابراہ علیہ سلام تعبہ بنانے کے بہت بھی کہتے ربنا تقبل من جی صحابہ علیہ نے خبول ہونا بہت اہم کی دی خبول ہونے کے لئے من کو فکر کرنے کی دعا ہاں جی شیخ تو یہ ہے سنت طریقہ شیخ آپ پریویس آنسر میں آپ ایک ٹاپک لے بچوں کو توفہ دینا اور یہاں پر جو آم جو پر بچوں کو ایدی دینا جب بھی کوئی گیسٹ گھر پہ آتے ہیں تو جو بچے اس گھر میں آویلیبل ہوتے ہیں تو انہیں ایدی ملتی ہے میں اگر میری بھی بات کروں تو وہ موقع ہوتا ہے یہ سوچ کر ایدی ملنے والی ہے لیکن اس سے ریلیٹیڈ کئی نہ کئی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ مس کنسپشن بھی ہیں سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ is it just a custom or is it having really some kind of islamic reasons behind it اس کے پیچھے islami reason یہ ہے اللہ کے نے ارشاد کرمایا کہ دعا بھما ان کو چھوڑ دو آپ کیونکہ صحیح بخاری کے اندر آپ یہ الفات کہ یہ عید کا دی یعنی عید کے دل میں بچیاں خوشی منا رہے تو اسلام خوشی منا اندر نہیں رکھتا اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ یہ آپ کو سکھا ہے کہ ہمیشہ سمجیدہ رہنا ہے مطبیق ہے ہمیشہ جات کو خوف میں رہنا ہے اللہ کے ڈر سے خوشی منا تک ایسی بات ہے الحمدلللہ ایک کون سینس میں انسان خوشی منانے کے لئے جو جو اُس کے عرف میں ہر ایک کا سماج میں ہر جگہ پر خوشی منانے کا طریقہ ملتا کر پہ دودھ اور سیویاں بنائی داتی ہیں سیویاں کے اندر خجور ڈالا جاتا ہے کہیں اور اگر آپ دیں گے تو وہاں پر مٹھا کھانے کا طریقہ کوئی لوگ گاڑے سیویاں بناتے کوئی پتلے سیویاں بناتے کوئی جو ایک کھا الگ طریقہ ہوتا عرب صحیح بات جی کیونکہ شریف سے ٹکر آ رہا ہے تو اس کو کہتے ہے تو اس میں عیدی منانا بھی خوشی میں آتا ہے تو اسلام خوشی کو علاو کرتا ہے جیسے کہ تشکر تاکہ تم شکر ادا کر ایسے اوقت آپ بچوں کو بلکہ اپنے داروں کو بھی تو 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 کیا ہوتا اللہ جی اللہ اللہ صاحب نے تو جب بھی کوئی مناسبت ہوتی ہے اس مناسبت کے آپ دوستوں کو تحفہ دینے محبت بڑے گی اللہ ہمیں صحیح طریقے میں عید کو منانے کی توفیق اطاف فرمائے بہت شکریہ شیخ شیخ ایک بہت اہم سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا یہاں پر لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اور بہت سارے سٹویشن میں چینجز آگئے ہیں اور ایک میں نے پہلے بھی بتایا کہ بہت کنفیوشن ہو سکتے ہیں عید کو منانے میں کیسے منانے جائے کیونکہ بہت سارے ریسٹرکشن رولز اور ریگولیشن فالو کرنے پڑ رہے ہیں جو کہ ہمیں گورنمنٹ سے مل رہے ہیں گھر سے باہر جانا منان ہے تو ایسے اس ایمرجنسی کے وقت پر ہم مسلمانوں کو عید کیسے منانا چاہیے ایک یہ سوال ہے دوسرا ایک عام کنفیوشن یہ آسکتا ہے لوگوں کے درمیان کے مسجد اگر بند ہے تو عید میں میں نوٹس بنائے ہیں کہ اگر عید کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھنا پڑے تو گھر میں نماز کیسے پڑھے کئی لوگ پڑھنا نہیں آتا تو ان کو تریخہ بتانے کے لئے میں ایک سفرے میں جمعاکی میں پڑھ دیتا جزا اللہ خیر تو اسے مدد ہو جائے بھی وہ سارے لوگ جو گھر میں نماز کیسے پڑھے اور کیسے عید آدھا کرے نماز گھر میں کیسے پڑھے اور ساتھ میں دسٹنس کا خیال رکھے خوشی کے ٹائم پر حکومت جو ہدایت دے رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو خانون ملہ اس کا پاس و لحاظ کرنا ضروری ہے انشاءاللہ خیال ضروری اگریمنٹ کو پورا کرنا ضروری ہے تو اس لحاظ سے آپ خود کا خیال کرنا کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے تو سوشل ڈسٹنس سنیٹائیزرز کا خیال رکھے اور لوگوں سے ملنا جنہ بلکل بند کر دیں بلکہ نئی ملنے کا پلان نہیں کیونکہ آپ کے ملنے کی وجہ سے کسی کو مقصان ہو سر اسلام مقصان دینے والا مذہب نہیں اسلام مقصان سے بچانے والا مذہب ہے صحیح بات آپ نئے ملنے کا پلان کیجئے ملنے کا پلان مت کریے کچھ مسائل میں آپ بتاتا ہوں نمبر ایک نمبر نماز گھر میں اکیلے بھی پڑ سکتے ہیں دھروانوں کے ساتھ خرم جماعت بھی بنا سکتے ہیں نمبر دو خواتین مرد براد کے پیچھے سف بنائیں گے خواتین کہاں ٹھیریں گے پیچھے جی نمبر تین اگر امام کے ساتھ ایک آدمی مقتدی ہو تو امام کے برابر اگر دو لوگ سکتے ہیں ایک قدم پیچھے نہیں بلکہ برابر برابر میں ٹھیرنے چاہیے سلسرہ صحیحہ حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو نمبر پورت پوائنٹ اگر مقتدی دو یا دو سے زیادہ ہو اگر مانگی کہ امام صاحب کہتا دو نہیں دو تین لوگ زیادہ ہو تو امام صاحب کے بازو نہ بلکہ آگے ٹھہرے دو لوگ پیچھے ٹھہرے ان کے پیچھے اور پیچھے ٹھہرے اور پاچھوہ نکتہ یہ ہے کہ گھر میں خدمہ نہ دیں صرف دو رکعت نماز پڑھے چھتما پوائنٹ یہ ہے کہ گھر میں عورت اکیلے میں نماز عید کی نماز پڑھ سکی ہے ساتھ پوائنٹ یہ ہے کہ دو رکعت نماز کی نیت کی نماز میں نیت ہوتی زبان سے نہیں دو رکعت پڑھتے ہیں لیکن اس کے اندر دوسری دو رکعت سے اس میں طریقہ الگ کیا ہے اس کے اندر ضائع تقبیر سے چکے یعنی کہ تقبیر اللہ پر ساتھ مرتبہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں پانچ مرتبہ تقبیر کہتے ہیں اللہ اتنا ہی فرق ہے باقی کے دو رکعت سیم ہیں جو آپ نارمل پڑھتے ہیں تقبیرات کے دوران اگر کوئی رفول یا دین کرنا ہے چاہے تو کر سکتا نہیں کرنا ہے تو بھی نہیں کرتا ہے آٹھ پوئنٹ ہی دوسری رکعت میں سور پاتیا پڑھنے پہلے پانچ مرتبہ تقبیر کہنا چاہیے نوہ نکتہ یہ ہے عید کی نماز واجب ہے شیخ عبداللہ عبارت قری رحمد اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق دس نکتہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں جو قرار ہوگی وہ جہری ہوگی یعنی بہواد بلند آپ کو پڑھنا چاہیے آہستہ نہیں پھر اس کے بعد گیاروہ مططہ یہ ہے کہ عید الفطر کا وقت سورج کے طلوع ہو کر ایک نیزہ بلند ہونے سے شروع ہو کر میڈ یعنی درمیان درمیان آزوال جس کو کہتے ہیں درمیان نون 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 مینٹ کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں اور سورج دوال تک آپ کا ٹائم ہے دوپہ تک ٹائم ہے آپ پھر اس کے بعد باروہ نقطہ یہ کہ امام عطا رحمت اللہ جو مطابعی میں فتوہ دیتے تھے ان کے فتوے کو سب لوگ مانتے تھے مکہ میں زمانے میں تو انہوں کا پتوہ صحیح بخاری کے اندر یہ ہے کہ اگر ایس کی نماز بات جمع چھوٹ جائے تو دو رقعات پڑھ لے دھر میں آ کر دو رقعات پڑھ لے سے دلیل ملتی ہے کہ دو رقعات ایس کی نماز پڑھ سکتے سے دلیل ملتی ہے ایک تعوی اور ایک تعوی در کے ایس کی نماز خائف کر لو اس کے پتا چلا کہ شہر سے باہر جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو دھر میں بھی پڑھ سکتے صحیح بخاری حدیث نمبر نائن ایٹی سیون تیروا نقطہ یہ کہ امام بخائر رحمت اللہ نے چیکٹر لکھا باب باد انہوں نے کہ جماعت سے نماز نہ ملے تو دو رکعت پڑھ لے اور اسی طرح خواندی بھی کرمے کیوں نہ ہو پڑھ سکتے ہیں صحیح بخاری میں آپ حدیث نمبر نائن ایٹی سیون کا باب پڑھ سکتے ہیں نقطہ نمبر چودہ تقبیرات کا وقت چاند حضر آنے سے لے کے امام رکھتے اور یہ آپ کو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے نکال دینا ہے نقطہ نمبر سولہ عید کی نماز کے بعد مبارک بادی انفاز میں دے تقبل اللہ من ومن کم اور سترہ پہٹی ہے کہ عددت وفاد میں عورت نیا کپڑا پہن سکتے لیکن زیبو زینت والا کپڑا میں علماء کے نام یہ ہیں مختی عظم سعودی عرب مختی عبدالعز عالو الشیخ اسی طرح علماء مجلس عمارات شیخ سلیمان الرحیلی اور سولہ عالموں پر مجتمل بنگلور کی ایک مجلس اور تلندان جماعت کی وہاں پر بھی اہل عدیس مجلس ہے انہوں نے بھی پتوا دیا اسی طرح شیخ حریص رحمان آدم صاحب نے یہ پر مجلس ذکر کر رہا ہوں کہ بہت لوگ کو بیچے نہیں ہوتی ہے کہ دھر میں اس کی نماز کیسے ہوتی یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے خیر بہت شکریہ شکریہ بہت صاف انداز سے آپ ہمارے لئے کچھ نوٹس بنا کر ہمارے درشق حضرات کو بہت اچھا میسیج دیئے شیخ بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے شیخ بہت سارے باتیں ہمارے سامنے آگئی ایک تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا نکالنا جس ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہئے چاہے وہ اید کے موقع پر ہو یا دوسرے موقع پر ہو خاص کر کہ اید کے موقع پر جبکہ ہمارا جو زہن ہوتا ہے سب سے ملنا جلنا جب ہمارا زہن ہوتا ہے تو اس بار ہمیں خاص خیال رکھنا چاہئے شوشل ڈسٹنسنگ کو فالو کرنا چاہئے اور جو رولز ان ریگولیشن جو ملٹیپل ریلیجن کے لوگ ہمارے آس پاس رہتے ہیں ہمارے نیبرز ہمارے فرینڈس اور دوسرے لوگ ہمارے آس پاس یہاں پر ملٹیپل ریلیجن ہے مطلب we are living in we have that kind of unity and diversity تو ایک سوال یہ اٹھ سکتا ہے شیخ کہ کیا ہم ہمارے اس فیسٹیوال میں اید الفتر میں can we include the non muslims also کیا ہم non muslim یعنی کہ غیر مسلمانوں کو ہمارے اس فیسٹیوال میں شامل کر سکتے ہیں شیخ ہاں تو ہم social distancing کی بات کر رہے ہے تو ہم ان کو invite کرے یا ہم ان کے پاس جائے تو پھل وقت یہ کام تو نہیں کرنا چاہیے نہیں جانا چاہیے جنرل جنرل اگر آپ سوال کر رہے ہیں تو وقی اید کے موقع پر آپ غیر مسلم کے خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ایسے آپ پر ہم کو شریک کر سکتے ہیں مثال کے پر پر اگر خرزے کی ضرورت ہے آپ پرزا دے سکتے ہیں کسی غیر مسلم کو گود دینا ہے تو آپ گود دے سکتے ہیں جی غیر مسلم کو اگر آپ مسلمان کا خون کی ضرورت ہے تو خون دے جان بھی بچا سکتے ہیں بلکل بلکل اگر غیر مسلم کے جھر پہ حملہ کر رہا ہے آپ پر پر سکتے ہیں اس غیر مسلم کے ویل کو اس کی جان کو اگر کو غیر مسلم کا مزا خونا رہا اللہ تعالیٰ تمہیں محیر ہوتا وہ معصوم غیر مسلم جو عام جنت ہوتی ہے جو کبھی تمہیں کچھ برا نہیں کرتی ایسے لوگ کے احساب تو کیا کرو اچھا سلوک کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو فرسند کرتا ہے تو اس کا مطلب ہمیشہ لوگ یہ مسلمان جو غیر مسلم کو دشمن سمجھتے ہر غیر مسلم کو دشمن سمجھتے ایسی بات نہیں کیونکہ میں پرسنل ہوتے ہیں ہمارے اچھے دوست ہوتے ہوتے بلکہ ہمارے مجوریٹی جو ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے بہت اچھے بہت ان کو تب بوقع آپ کے لئے آپ ان کو بلائیں اور ان کو تعریف دیں ہم کیا پڑ رہے دیکھیں ان کو بتائیں مسجد میں بتائیں مسجد کا تعریف بتائیں کئی نوم مسلم کو اچھا یہ ہے ہم سمجھ رہے کہ مسلمان مسجد میں جا کے تلوار چھپا کر رکھے جی ہاں جی مس انشاءاللہ جنت میں جاؤ میرے بھائی تم بھی اسلام پر گھر کرو اسلام کو پڑو اسلام کو سٹڈی کرو کیونکہ بھائی جو ہے اکیلا جنت میں جار کر جاؤ تم کو جنت میں نہ لے جاؤ ایسا سیلفش مسلمان میں نہیں ہو تم تحرک کرو اور اسلام کیا پیغام کو سمجھو بلکر آپ بتانا جی جی بہت بہت اچھا میسیس دیا جنرل question میرے دماغ میں آیا تو میں نے سوچا کہ پوچھنا بہتر ہے جنرل سے ہی ہے مسلمان بھی رشتہ دار بھی آپس میں نہ ملے جی جی صحیح بات بہت بہت شکریہ شیخ ہمارا شو صرف 30 منٹس کا ہوتا تو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ریچ کر سکتے آپ وات سیپ کے ذریعے ریچ کر سکتے ایمیل کے ذریعے تا آپ اچھا میسیج دیئے گھر کو آپ آن لین بہت سارے طریقے پہ پہنچ آنے کے بہت سارے غیر مسلم کو اگر ان کے کرونا کے پریشان ہیں بہت دیدے ان کے سر میں دھانا نہیں کھانا پہنچ سکتے ہیں جی صحیح بات شک الحمدللہ اللہ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ اس حالت میں بھی we have something called technology جو ہمارے بہت ہی زیادہ کام آرہ ہے اور اس technology کے ذریعے سے ہی ہمیں یہ اپیسوڈ کرنے کا بھی ایک موقع ملا بہت 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 شکریہ شک فر جو آرہ شو ختم کرنے کا وقت ہو چکا شک لیکن میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے آپ ہمارے گھر بیٹے جتنے بھی ناظرین جتنے بھی درشک حضرات شو کو دیکھ رہے ہیں چاہے وہ ہمارے یو چانل کے ذریعے سے ہو یا پھر ہمارے یو ٹیوب ویور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سبھی کے لئے ایک بہت اچھا میسیج دیں شک جانے سے پہلے جی ایک میسیج بھی دوں گا میسیج انشاءاللہ یہ دینا چاہوں گا نمبر اون یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیں مطا یہ کہ ہم لوگ عید جا کر باہر نہیں منا سکت رہے کسی کی جان بچانا بھی عید منانے کے برابر کسی کی جان بچانا پورے انسانوں کو بچانے کا خواب ملے گا تو یہ بھی عید ہے انشاءاللہ بہت بڑی بات ہے شک جی بہت بڑی بات تو پہلے اور اپنے ذات سے کسی کو نقصان مت بات بات جی شک بہت بہت شکریہ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبی کو سارے بیماریوں سے بچائے اور یہ جو بھی عید ہمارے سامنے آیا ہے سبی اس عید کو خوشی سے منائیں اور سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کریں جو بھی گائیڈ لائنز ہمیں ملے گورنمنٹ کے طرف سے اسے فالو کریں انشاءاللہ ان سارے چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے عید کو منائیں اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم سبی ہدایت دیں اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق اتفرمائیں شیخ میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے لئے وقت دیے کچھ اچھ باتیں کہنے کیلئے ہمارے درشک حضرات تک ایک اچھا میسیج ایک اچھا پیغام پہنچانے کیلئے آپ تیار ہو گئے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہوں جزاک اللہ خیرہ بارک اللہ افیق اور امید ہے اللہ سے امید ہے کہ ایسے ہی موقع ہمیں بار بار ملتے رہیں جہاں پر ہمیں آپ کو سننے کا موقع ملے کچھ اچھا علم حاصل کرنے کا موقع ملے انشاءاللہ تو میرے پیارے بھائیوں بہن اور بزرگوں آج کے لئے بس اتنا ہی آنے والے اپیسوڈ میں ہم ایسے ہی بہت انٹریسٹنگ ٹاپکس کے ساتھ آپ کے سامنے آتے رہیں گے تب تک آپ سبی لوگ اپنا خیال رکھنا آپ اپنے دوست نتاز علی کو یہاں سے جانے کی اجازت دیں السلام علیکم ورحمت